بات جو مجھے کرنی تھی قدرے کر پایا ہوں وقت کی تنگی ہے مسائب کا بیان ہے میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زینب ویسے بھی جب زینب سکینہ رباب یہ نام ہماری زبان پہ آتے نہ آتے ہو آنکھوں میں خود بخود آسو آتے ہیں خسین حضرت آدم سے جب اللہ نے کہا نا یہ نام بتاؤ یہ جو نور ہے ان کے نام بتاؤ تو حضرت آدم نے ناموں کو تطبیق دی یہ محمد ہیں یہ علی ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ حسن ہیں یہ خسین ہیں جیسے ہی کہا نا یہ خسین ہیں تو خود بخود حضرت آدم کی آنکھوں میں آسو آگئے ہیں روایت سنا رہا ہوں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں پھر اللہ نے کہا نام بتاؤ جب نام بتائے کہا یا اللہ میں ایک سوال ہے جب میں خسین کہتا ہوں میری آنکھوں میں آسو آجاتا ہے فرمایا یہ قتیلِ عبرات ہے یہ آنسوں کا مارا ہے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جس پہ رویا جائے گا جتنا حسین پہ رویا جائے گا دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا یہ وہ واحد وجود ہے جس پہ سب سے زیادہ روئیں گے لوگ ہر ایک نبی کو اللہ نے رولایا ہے حسین پر یعنی ساقت ایسی رکھی ہے کہ وہ روتے تھے امام حسین پر حضرت ابراہیم جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر عزیزر زمین پر آگے بڑھے ہیں اللہ کے حکم سے تو کربلا سے گزر ہوا ہے حضرت ابراہیم کا تو آپ کی اونٹنی اس کا بھٹنا مڑا اور وہ گر گئی جیسی اونٹنی گری تو آپ بھی سواری سے گرے تو حضرت ابراہیم کی پیشانی سے خون نکلا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ میں نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے تو آوازِ قدرت آئی ابراہیم ٹھہر جاؤ یہ کربلا ہے جہاں سے تم گزر رہے ہو یہ عرضِ کربلا ہے اور اس زمین سے جو گزرے گا اسے تکلیف ہوگی میں اس زمین سے گزرنے والوں کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کروں گا تاکہ انہیں میرے حسین کی تکلیف کا انتازہ ہو حجر و کم اللہ تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو میرے مولا حسن فرماتے ہیں جب ہم جنگ سفین سے لوٹ رہے تھے تو کربلا سے ہمارا گزر ہوا میرے بابا جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچے تیز چلتا ہوا گھوڑا آہستہ ہو گیا امام نے دائیں بائیں دور دور زمین کو دیکھنا شروع کیا جیسے حسین کو کوئی تلاش میں شخص وجود یا نظر آ گیا جیسے امام کو مولا علی کو کوئی شخص نظر آ گیا جس کی تلاش میں تھے زمین کو دور دور دیکھ کر فرمان لگے آواز دے کر کہا حسن بیٹا قافلہ رکوا ہو میں نے آواز دی سارا قافلہ رک گیا سارا لشکر رک گیا فرمائے سب اپنی سواریوں سے اتریں اور خود مولا اپنے گھوڑے سے دلدل سے اتریں مٹھی بھر کے خاک اٹھائی سونگا سنیں گے علی نے اسے سونگا اپنے سر پہ مل لیا حجرکم اللہ امام حسن امام حسین نے بڑھ کر کہا بابا کیا ماجرہ ہے فرمایا یہ کرب و بلا ہے یہاں میری زینب کے سر سے چادر اترے گی یہاں میرے حسین کو مارا جائے گا حجرکم اللہ امام میں اپنے گھوڑے کی لگام وہ اس کے پوش پر ڈالی اور ایک درخ تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے ایک پتھر پڑا تھا اسے لگایا سر کی طرف اور دراز ہو کر میری مولا نے کمر اپنی سیدھی کی ابن اتیبہ نامی امام کے لشکر میں ایک سپاہی تھا اس نے دور سے دیکھا کہ علی لیٹ گئے ہیں استراحت کر رہے ہیں امام حسن قریب بیٹھے ہیں تو قریب آکے بیٹھا مولا کے پیروں کو دبانے کی اس نے کوشش کی حضرت نے پیر کھیچ لیے حضرت نے فرمایا تم نے میرا احترام کیا اس بنیاد پہ تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں سامنے یہ درخت دیکھ رہے ہو اس کو قریب سے جا کے دیکھ کر آؤ اور اپنے ذہن میں بٹھا دو وہ دیکھ کر آیا کہ مولا دیکھ لیا حضرت نے فرمایا بس ذہن میں رکھو کہ یہ زمین اور یہ درخت اسرِ آشور امامِ حسین نے یزیدی لشکر میں ہوتیبہ کو دیکھا گھوڑے پر بیٹھا وہ آگے سے جا رہا تھا امام نے آواز لگا کر کہا تو ہوتیبہ ہو اڑھ کر دیکھا جی میں ہوں کہ صفین میں میرے بابا کی لشکر میں تھے کہاں میں آپ کے ساتھ تھا امام نے فرمایا وہ درختی آدھ ہے کچھ دیر کھڑا رہا سوچتا رہا کہاں میں اس وقت حسن سے پوچھتا رہا کہ علی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس درخت کو دیکھو اللہ اکبر میرے مولا حسین نے فرمایا وہ آج ہی کا دن ہے جس کے لئے میرے بابا نے کہا تھا اس درخت کو دیکھو تم میرے دشمن کے لشکر میں ہو مجھے مارنے والوں میں ہو کہنے لگا مولا میرے بچے بہت ہیں میرا خانوادہ بہت بڑا ہے میں اگر انہیں چھوڑ کا چلا جاؤں گا مجھے پیسے نہیں ملیں گے امام نے فرمایا تیری نسلوں کی رزق کی ذمہ داری میں لے تا تو ظالموں کے ساتھ نہ رہے کتنے احتمام سے کربلا سچی ہے حجر و کمالاللہ آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی ہے شبِ آشور شبِ آشور جنابِ سکینہ بابا کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی بابا میں پیاسی ہوں میرا بھائیہ پیاسا ہے میرے مولا نے بچی کو گوت میں اٹھایا پتھر ہٹایا پانی اُبلنے لگا سکینہ آگے بڑھیں آواز آئی سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی اگر پانی پیوگی تو نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی واپس آگئی مولا نے پتھر اپنی جرک دیا حضرت نے فرمایا سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی بہت 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 کیا معرفت ہے بہت رولی ہے آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے مجلس ہو گئی ہے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین ہے تین دلیلیں دوں گا کہ امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے موں میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے لوٹے تھے نا حضرت علی اکبر بابا اگر چند گھوٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں بابا چند گھوٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے دشمن کو بتا کر آتا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا بیٹا میرے پاس پلانے کو پانی نہیں ہے حجرکمالاللہ تین سال کے تھے تھکے نہیں تین سال کے تھے حضرت علی اکبر میرے مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے برابر میں آکے بیٹھے کہنے لگے بابا انگور چاہیے رابی کہتا ہے کہ موسم نہیں تھا انگوروں کا مگر علی اکبر مانگ رہا ہے میرے مولا نے ستون کو ہاتھ مارا پلر کو ہاتھ مارا تو ستون سے خوشہ انگوروں کا گرا مولا حسین انگور اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا کچھ نہ دے حجرکمالاللہ علی اکبر کو موجزے سے انگور دیئے میرے مولا حسین نے اب کوئی پوچھے امام حسین کا کتنا امتحان ہے جوانی میں علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں امام فرمارے علی اکبر اپنی زبان میرے موہ میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے تو زبان جب موہ میں بابا کے موہ سے موہ لگایا پیچھے ہٹکے کا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں آپ کا موہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے حجرکمالاللہ سب سے زیادہ پیاسے حسین ہے دوسری دلیل سنیں گے جب گھوڑا خبر شہادت پہنچانے آیا مولا مار دئیے گئے ہیں مولا شہید ہو گئے ہیں گھوڑا دوڑتا وہ آ رہا تھا اور بڑے بڑے مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے پیر مار رہا تھا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو اس کے گلے سے ایک مخصوص آواز نکل رہی تھی جیسے جانور زبا ہوتا ہے تو آواز نکلتی ہے زلجنہ زمین پر پیر مارتا ہوا ماتم کرتا ہوا آ رہا تھا یا وازلیمہ وازلیمہ کی آواز لگا رہا تھا ظلم کی حد ہو گئی ظلم کی حد ہو گئی یہ کہتا ہوا وہ خیم اگاہ کی طرف آیا ہے آپ نے بہت سنائے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے باپ بھی بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں میں نے کربلا کی مقتل میں دیکھا ہے زلجنہ جناب زینب کے خیمے بنائی گیا زلجنہ جناب رباب کے خیمے پر رہی گیا زلجنہ جناب ام لیلہ کے خیمے پر رہی گیا زلجنہ جناب علی اکبر کے خیمے پر رہی گیا زلجنہ جناب سکینہ کے خیمے پر رہی گیا اور جا کر جب پیر مارنا شروع کیے بچی سمجھ گئی بابا آ گئے تو فوراں دوڑتی بھی بار آئیں مگر عجیب منظر نظر آیا گھوڑا ہے سوار نہیں ہے تو بڑے وقار سے بی بی سکینہ نے پیر اٹھائے آگے آ کر گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کی گردن کو پیار کرتے ہوئے کہا اتنا باتا پانی پلا کر مارا میرا بابا پیاسا بہتا عجر و کمل اللہ آپ نے گریا کر دیا مجلس ہو گئی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب امام سجاد نے امام حسین کو قبر کے حوالے کر دیا تو قبر پر انگوشت شہادت سے لکھا حادہ قبر الحسین اللذی قتلوا اتشانہ یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا جسے پیاسا کربلا ہے یا اللہ ای نوازوں پر رحمت رازل فہم رونے والوں کی توفیق ماتم حسین ماتم حسین